ازاد کشمیر کے لوگ جتنے خوشحال ہیں جمہو کشمیر کے لوگ تو اس کے آدھے بھی نہیں ہیں ازاد کشمیر کے لوگ بہت خوشحال ہیں یہ کس نے کہا دیا کہ وہ مطلب خوشحال ہیں ازاد کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کو جمہو کشمیر دینا پڑے گا یہ ازاد کشمیر کو اتنا سام تھوڑی ہے کہ ہماری آرمیوں خالی کرے ان کو جمہو کشمیر سے اب ہاتھ دونا پڑیں گے جمہو کشمیر ہمارے پر جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کا نام سب سے پہلے جو جبان پر کوئی لبز آتا ہے تو وہ جذبہ امانی جذبہ امانی جذبہ کی باتیں کرتے ہیں وہی دماغ میں پہتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ باتیں اس ویڈیو میں دیکھنے میں لگوں میں جیسے ہمارے انڈیا کے فورن منسٹر کے اندازم نے کہا کہ جمہو کشمیر میں جو جہمو کشمیر میں جو جہمو کشمیر میں جو ملیٹری لگائی ہے اس کو ہٹا دو اس بات پر جو ہے نا ایک پاکستانی جو چاچا جی ہے وہ ایک بہت بڑیا سٹیٹمنٹ دے رہے تو چلے دیکھ لیتی کہ یہ جو جذبہ والے چاچا جی ہے نا کیا بول رہے ہیں منسٹر ایس جے شنکر نے ایک بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کیا وقت آ گیا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر سے جس سے انڈیا پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کہتا ہے اسے خالی کر دے اپنی آرمی وہاں سے ریموف کرے کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر بلکل بلکل بیوکوفانہ اور احمقانہ بیان ہے ان کا یہ بلکہ آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں ان کو جمہو کشمیر دینا پڑے گا یا آزاد کشمیر کوئی اتنا آسان تھوڑی ہے کہ ہماری آرمی خالی کریں ان کو جمہو کشمیر سے اب ہاتھ دونا پڑیں گے جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا انشاءاللہ سر ہم اتنے سالوں سے بات کر رہے تھے جمہو کشمیر کی کہ انڈیا اپنی آرمی وہاں سے ریموف کرے ہم کہتے تھے کہ انڈیا نے اپنی لاکھوں کی تعداد اپنے آرمی جو ہے جمہو کشمیر میں تائینات کر رکھے وہ اسے وہاں سے ریموف کرے لیکن اب وقت ہی آگیا ہے کہ انڈیا الٹا اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی آرمی آزاد کشمیر سے ہٹا لیں نہیں ایسے کیسے پاسبل ہماری آرمی کیوں ہاتھ گیا ہماری آرمی بلکہ جمہو کشمیر لے کے آئے گی آزاد کشمیر تو دور کی بات ہے ان کی جمہو کشمیر ہمارے باس آئے گا ہماری آدمی ادھر سے ہٹنے والی نہیں ہے بلکہ آگے جانے چاچا جی نے پاکستان والی بات اور ججبے والی بات وہ بول رہے کہ جمہو کشمیر جو ہے جمہو کشمیر جو ہے وہ بھی ہے نا پاکستان کے آرمی اس کو بھی حاصل کر لے گی بھائی صاحب یہ کیا کوئی سبجی بندی وغیرہ جو ہے چلو اٹھا لے لیے ٹوکری اور چلو لے کے جا رہے ہیں ایسے کوئی بات نہیں بھائی صاحب یہاں پہ جو آپ بول رہے ہو نا پہ جس پہ جو قبضہ کی ہے نا وہ بھی آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا ایک بات تو سچی 75 سالوں میں آج تک ہم نے تو جمہو کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا یا پھر ہمیں ازاد کشمیر سے ہاتھ ہونا پڑے گا کیسی بات کر رہے ہیں پہلے اپنے حالات دیکھو کھاں کھڑے ہو تم بس ان کے لیے وہ میم یاد آتی ہے راجپال یادوں کی ہنے کو چنے نہیں پیچھوڑا مانگے جائے فل یہ نہیں پیچھوڑا مانگے جائے فل یہ آزاد کشمیر ہمارے ہواس نہیں دھونا پڑے گا آزاد کشمیر ہمارے ہے آزاد کشمیر رہے گا جمہو کشمیر آئے گا ہمارے پاس انشاءاللہ جمہو کشمیر ہمارے پاس آئے گا کیونکہ سر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ الہاق کرنا ہے تاکہ ہمیں کچھی اور خوشحال زندگی گزار سکے بلکل بے کوفہ بات ہے یہ تو بلکل بھی نہیں کہتے کہ وہ ہم نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے وہ تو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں نے اس بھائی صاحب کے ریاکشن کو تو دیکھ لیا دیکھنے کے بعد آپ کو تو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کس ٹائپ کے پاکستان میں حالت کیا ہوگی ہے کس طرح سے اب یہ ریسنٹلی ان کا جو ایکس پرائیم منسٹر تھا ان کو بھی ان لوگوں نے آریشٹ کر لیا اور کس طرح سے دنگے فساد ایک سیویل وار پاکستان میں چل رہا ہے پھر بھی یہ جو بھائی صاحب جو ان کے ججبے کے ساتھ بول دے کہ ان کی آریشٹ جو ہے نا جمہو کشمیر سے نہیں ہٹائیں گے اور ساتھی جمہو کشمیر پہ بھی وہ جو ہے نا قبضہ کر لیں گے اور پاکستان میں ملا لیں گے بھائی صاحب دیکھ لیجے کس طرح کی ہوا میں باتیں کرنے میں یہ لوگ ماہر ہے اور یہ ہوا میں جو باتیں کیا ہے چاہتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے اور کیا رائے ہیں یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا دیجے اور ہم دے دیجئے جزت میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں جب تک لے جائیں اور جائے بھارت